اعوذ باللہ من الشیطان اللہی مرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وسلم سلام یا حسین تمام دیکھنے والوں کو اور اس ٹرانسمیشن میں جتنے بھی ممنین و مممنات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہماری پروڈکاسٹ کو آگے تک لے جانے میں ہم سب کو مولا سلامت رکھیں آج کی سپیشل ٹرانسمیشن کون ہے مہمان غم امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جس میں خالصتاً صرف اور صرف خواتین بچے بچیاں جو ہیں وہ نوحہ خانی کریں گی ہمارے ساتھ معلمہ موجود ہیں الگ الگ ٹائمنگز پہ وہ ماشاءاللہ اس میں مجلس پڑھیں گی فضائل امام علی مسائب امام علی کا سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ تمام حضرات دیکھنے والے سے زارش ہے کہ ہماری کوسٹ کو شیئر کرتے رہیے گا ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرتے رہیے گا اور زیادہ زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کروں گا کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بچہ تقریر کرنا چاہتا ہے نوحہ پڑھنا چاہتا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں سپیشل جو بچے ساتھری کرتے ہیں وہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے کون ہے مہمان میں تفسیر ایزار ٹیم جو ہے وہ آپ کو وار ویلکم کہے گی ہم پروگرام کو جو ہے اب باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری ہوسٹ ڈاکٹر کنیس میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور آپ سب سے گزارشے کے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا آج بہت سارے بچے ماشاءاللہ الگ الگ شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نوحہ پڑھیں گے کوئی سلام پڑھے گا امام علی اللہ السلام کے حوالے سے اور غم علی کی اس ٹرانسمیشن کو جو ہے آپ دیکھتے رہیے گا مولا آپ سب کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے کمنٹ سے آگا کرتے رہیے گا اور بچوں کی حوصلہ وضائی کرتے رہیے گا تو میں اپنی ہوسٹ ڈاکٹر کنیس کو دعوتیں انانسمند کے لئے دعوت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر کنیز فاطمہ آپ کی ہوس آپ سب کارچی و خصوصی نشریہ جو کہ ہمیں ادھی کے سلسلے میں سجائی رہی ہیں جناب آج کی خصوصی نوحہ فانی کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سیدہ علینا جاہدی صاحبہ گو جن کا تعلق ایدر آباد سے کہ وہ امام زمانے کے حضور کل سا پیش کریں اپنے جنگ اسلام علیکم اسلام علیکم سیدہ علینا جاہدی صاحبہ اسلام علیکم علینا جاہدی صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں جی علینا جاہدی صاحبہ پیش اپنا مائک آپ انمیوٹ کریے اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے علینا جاہدی اسلام علیکم میں اپنی بہن علینا جاہدی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مائک کو جو ہے انمیوٹ کر کے اور نوہا جاہے وہ شروع کریں اور جو ہے پھر اگر ان کے مائک میں کوئی ایشو ہے تو پھر وہ ٹرانسکیشن کو آگے پڑھائیں اور پھر ہم پھر نئے کسی جو ہے مہمان کو دعوت دیتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا علینا جاہدی اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے اور ہمارے ساتھ سکین پہ درشیق لی آئیے شکریہ اسلام علیکم جی میرے خارج میں کچھ مائک کی چوز ہیں میں جی ارینہ مجھے سن سکتی ہے میرے خارج میں کا مائک انمیوٹ ہوا ہے میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ مہدیسہ کمال لہور سے ہے ہماری کینڈیڈیٹ اگر وہ لائن پہ ہیں تو پلیس انہیں انوائٹ کیا جائیں جی مہدیسہ کمال کو میں بھی تھوڑی جار میں لائن پہ لیتا ہوں آپ پرانسکیشن جو ہے وہ جاری رکھی ہے میں مہدیسہ کمال کو لائن پہ لینے کی کوشش کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ علینا کی طرف سے کیا پرابلم ہے لیکن میں نے یہ پہلے ہی ارس کیا تھا تمام پڑھنے والوں سے کہ پہلے اپنا مائک وغیرہ چیک کیا کریں اور اس طرح جو ہے پروگرام میں جو ہے جب آنے آر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت مائک وغیرہ ٹھیک کرنا یہ اس میں ذرا لطف نہیں آتا میں گزارش کروں گا ایک بار پھر علینا کو میں سکرین پڑھ لیتا ہوں اگر ان کی آواز آ رہی ہے تو پھر ہم پھر ان کی سکرین کو آ کے سامنے کرتا ہوں جی علینا اچھا ناظرین میں آپ کو اپنے رسپیکٹیبل گیسٹ پینل کا کچھ انٹرڈکشن کرواتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہوگا آج ہمارے ساتھ سیر حاصل گفتو کرنے موجود ہوں گی محترمہ شگفتر زیدی صاحبہ محترمہ غزالہ زیدی صاحبہ زاگر اہر ویت محترمہ سائرہ عابدی صاحبہ اور آج کی اس پروگرام کی ہماری خصوصی مہمالیں خصوصی ہیں سیدہ فائزہ زیدی حیدر آباد سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اپرتے ہوئے روحہ خان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی اور خصوصی روحہ خانی بھی کی جائے گی جی میں معلوم کرنا چاہوں گی سیدہ علینا زیدی کی طرف کیا سکرین ورنہ ہم اپنے دوسرے کینڈگیٹ کو دیں سیسٹر ابھی علینا جو ہے وہ ایکزٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ جیسے ہی ہم جو ہے ہماری جو سپیشل گیس زاکرہ ہیں ان میں سے جو بھی ہمارے ساتھ آنیر ہوگا تو ہم جو ہے آپ کو سکرین پر دیں گے اور میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک کو پہلے چیک کر لیں اور سکرین پر دیکھتے رہے تاکہ باقاعدہ طور پر ہماری ٹرانسمیشن جاری ہو ساری رہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ مہجرسہ کمال لہور سن اسلام علیکم مہدی صاحب اسلام علیکم کیسی ہیں آپ مہدی صاحب ویلکم ٹو اوور شو کیا سنانا چاہیں گے آجا اسلام علیکم والیکم السلام جی گوڑیا کیا سنانا چاہیں گے آجا الحمدللہ آپ ٹھیک ہے مہدی صاحب مولا کی نوحہ خانی میں آپ کیا سنانا چاہیں گے میری آواز آرہی ہے سن سکتے ہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آواز مجھے آرہی ہے بسم اللہ کریے جی بیٹا ہم آپ کو سن سکتے ہیں بسم اللہ کریے پڑھئے بابا سلام علیکم once again ڈاکٹر کنیز ہمارے ساتھ فائزہ زیدی صاحبہ حیر رباس سے موجود ہے ان کو مطلب کیجئے جی جی مطلب اسلام علیکم فائزہ زیدی صاحبہ اسلام علیکم میم خیریہ سے ہاں جی آپ مجھے سن سکتی ہیں اسلام علیکم میم میم خیریہ سے ہاں جی میم آپ مجھے سن سکتی ہیں آپ کے آواز مجھے کلیر آری کیسی ہیں میم خیریہ سے ہیں اسلام علیکم میرے حال میں کچھ مائک اشیو ہے جی میں معلوم کرنا چاہوں گے یہ سہیدہ فائزہ زیدی ہیدراباد سے مذہبی سکولر معروف موجود ہے جی مہت دیسا کمال کو ایک بار پھر لیں گے ٹھیک ہے لائن پہ آپ اتنے گفتوں کو چاری رکھیے میں انتے میم نہیں مافع عاملات wen میرے 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 موسیقی اگر مانے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے تو دو خوش میں آ جائے گی فوراں سپاہِ بدصفات تم محبانِ علی کو جوش میں آنے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے تو دو خود با خود پھرتے نظر آئیں گے توفانوں کے رو خود با خود پھرتے نظر آئیں گے توفانوں کے رو تم فضا میں پر چمی عباس لہرانے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے تو دو کون رویا کون سویا خود پتا چل جائے گا کون رویا کون رویا خود پتا چل جائے گا تم شبہ جرات کا کیسا ہم کو دو ہرانے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے تو دو ساف آئی گا نظر میدان نتاہتی نظر ساف آئی گا نظر میدان نتاہتی نظر حضرت عباس کو میدان میں آنے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے تو دو دیکھنا کیسا تمانا ہو گئے لاغر مریض دیکھنا کیسا تمانا ہو گئے لاغر مریض مجلس شہ کا تبرو تم سے کھانے تو دو مدہتے ہیں در میرے لب پر زرانے بہت خوب بہت خوب سلامت رہیے ننڈی زاکرا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ بھی جی اب میں مدو کرنا چاہوں گی اپنی مہماری خصوصی سیدہ فائزہ زیادی صاحبہ گو معروف مذہبی سکولر حیدر آباد سے ہیں مطلب اسلام علیکم میں مریض سے ہاں سلام علیکم میں نے آپ کو سکرام کرنے چاہوں گی مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی چاہوں گی لdi was تھا sim لہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے دوبارہ مدود کیا مجھے آپ کا بھی علی تفسیر بھائی اور تفسیر ازا کی پوری ٹیم بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ اس خیاجر میں تباشتا ہے کے لیے جی مہم جیسے کہ آپ کو بتایا ہماری خصوصی پرانسپکیشن جائے یوم زرور امام علی کے حوالے سے ہم نے ملطب کی ہے تو اس حصے میں آپ کو بتایا شہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کننا لنا حقیدی لولا انہدن اللہ لقد جائر رسول ربنا بالحق الوالد الحق بالحق والصلاة والسلام على عبدالقارج سمی محمد الهاnan عصر واللہ محمدل اللہ حکرا ثم الصلاة والسلام على صاحب ب swollen دعوت النبگی والسولة الحدریہ والاسمت القاتنیہ والہلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجابیہ والمعاصر الباقریا والآثار الجافریا والعلوم الكاریمیہ والحجأ الازویہ والجوب التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہی قائم بابر اللہ اللہ وسلم محمد وآل محمد سبحانہ وآلہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بِكِتَابِهِ مُبِينَ وَهُوَا ازْبَقِسْوَىٰ دَقِينَ بِسْمِ اللہِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُلْفِقُونَ عَنْ غَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّحَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَا هُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْتَنِ شروع کرتی ہوں پروردگارِ عالم کے اس پاکوپاکی جنام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تر حمد و سنہ تمام تر تاریخ و توسیق اس کا دوندے رب جلدلال کے لیے ہے ستر ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا جو ہماری شہر علی حیات سے بھی زیادہ پرید کرتی تو پروردگار جو ہر حمد کے لائق ہے اور ہمارا تمام تردری جو سلام ان واجب الاحترام حسنیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بھی دن جو سلام میں مصروف ہو گیا جیسا کہ آپ ست جانتے ہیں کہ آج کا دن یہ یوم الزربت منایا گیا کل کی بھی شب گزری ہے وہ شب زربت اور آج جوم زربت تو اس موقع پر کیونکہ مولا کی شہادت کے ایام ہے مولای کائنات کے شہادت کے ایام ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی اور جتنے میرے سب سننے والے لائق ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی اور اپنے دور حاضر کے امام امام حجر کی بارگاہ میں مولا کی شہادت کے حوالے سے میں نے تازیت پیش کرتی ہوں اور شہادت کا یہ سلسلہ اور اس موقع پر جو طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو رینج کیا ڈیلی بیسیس پہ میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے پڑنے والے اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں پڑنے والوں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی کہ آپ نیو ٹیلنٹ کے کموڈ کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کو اس ایج پر ضرورت ہے موٹیویشن کی کہ انہیں پیچھے سے موٹیوییٹ کیا جائے پیرنٹس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آگے آئیں ذکر حسین نے ان کی مطببوز دنیا میں رہے نہ رہے ان کے جانے کے بعد وہ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں ایسی نسل چھوڑ کر جائیں کہ جزت ذکر علی اولادے علی کرنے والے میں تو یہ ان کی طرف سے بہت اچھی کوشش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی طرف سے بہت اچھی کوشش ہے مولا کائنات کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے مولا کی بندگی کا سوال آتا ہے مولا کی عبادت کا سوال آتا ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان جو ہے جتنے میرے سننے والے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کے عبادتوں کا مہینہ ہے اس میں جتنا زیادہ ہم اپنے رب کو یاد کریں جتنا زیادہ اس کی عبادت کریں بیلت القدر کی راتیں بھی ہمارے درمیان ہیں آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خدا کو یاد کرنا خدا کو تلاش کرنا اگر کہیں کسی عبادت کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی تتاہی ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے دین کو تو ان داتوں میں ہمیں قرآن پاک کو فقط پڑھنا نہیں ہے ہمیں سمجھنا ہے اس کے ترجمے کو اس کی تفتیر کو اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو میں نے قرآن مجید کی اس آیت کیا ابھی سرنامہ کلام ہم جس آیت کو بنایا تدامہ جس آیت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 274 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یعنی اور وہ لوگ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں یعنی چھپے ہوئے یا ظاہری طور پر وہ لوگ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بے شک ان کے لئے ان کے پردردگار کے پاس ایسی چیزیں ہیں ان کے لئے ایسے طاحتے ہیں ایسے تہائت ہیں جن کا ان کو اندازہ دلیں تو مولا کائنات کی جب بات آتی ہے تو ان کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں میں ایک چوتی سری روایت آپ کے سامنے ارش کرنا چاہوں گی کہ یوں تو مولا سے فضائر سے آپ سب بافت ہیں بیسے تو شہادت کی شبہ ہیں تو مجھ سے ارش کیا گیا ارش کی باتیں مجھے بھی اس بات تا خیال لگنا ہے کہ مولا کی شہادت کے حوالے سے یہ بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ لیکن مختصر سم ہے مولا کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا تھا مولا کائنات سے کہ مولا یہ بتائیے کہ جو اتنا بلند مرتبہ ہے یہ آپ کو کیسے مل گیا کہ ساقی کوسر بھی آپ ہیں شاقر محشر بھی آپ ہیں داماد رسول بھی آپ ہیں جبرائیل کے استاد بھی آپ ہیں اتنی ساری خصوصیات اور اس میں القابات کے ساتھ مولا کائنات مولود کعبہ آپ ہیں کعبے میں بلادت یہ باقی یہ وہ سعادت ہے جو نہ اوزلین میں کسی کو ملی نہ آخرین میں کسی کو ملے تو دیکھ خبار کیا گیا کہ مولا یہ جو اتنی ساری چیزیں یہ آپ کو کیسے مل گئے اتنی سعادتیں اتنی فضیلتیں یہ سب آپ کو کیسے ملی مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یوں تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں مولا کی آپ آجزی دیکھئے آپ انکساری دیکھئے کہ وہ علی جو فقط دو امیلیوں کے اشارے سے در خیبر کو کھارنے والا وہ علی ابن طالب یہ کہہ رہا ہے یہ اشارت فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اور میں نے اپنے دل میں سوائے اپنے رب کے کبھی بھی کسی اور کو آنے نہیں لیا یعنی جو کچھ بھی کیا جو بھی کام کیا صرف نیت کیا اور یہی نیت ہماری بھی ہونی چاہیے خوربطن اللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ہماری نیت یہ خوربطن اللہ اللہ کی خورب کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اسی لئے مولا کائنات کو مطبع ملا کے شاعر کہتا ہے کہ علی ولیسہ نہیں ہے کوئی نبی کے سوا یہی عقیدہ حقیقت میں نا عبادت سبحان اللہ جزاک شکریہ بہت شکریہ میں اور میں آپ سے شکریہ کرنا چاہوں گی چاہے آپ ہمارے اس پرگرام کا حصہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے موٹیویٹنگ کمنٹ ہمارے ساتھ ہر پرگرام میں موجود ہوتے بہت انکریشمن فیل ہوتی ہے اور آپ سے درخواست کروں گی کہ اس پرگرام میں ہمارے ساتھ بھی رہیے گا جی جناب اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گی کراچی سے ہیں ہماری رزوی سسٹرز فاطمہ رزوی اور زینب رزوی اسلام علیکم کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں جی اچھا مجھے بتائیے کہ آپ میں صرف فاطمہ کون ہے اور زینب کون ہے پھر ہم آپ سے کلام سنتے ہم جی میں فاطمہ ہو یہ تین اب جی بیٹا کیا سنائے لگی آج آپ ہمیں آج مولا لی کی شہادت کی حوالے سے میں کلام کر رہا بس مومنوں ہیں درکر جن کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جن کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی اس ستھی سائے بیچے دار کا ماتم کر لو مومنوں ہیں درکر دار کا ماتم کر لو جو کے پانچوں میں بھی ہے بارا اماموں میں بھی ہے جو کے پانچوں میں بھی ہے بارا اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد دار کا ماتم کر لو مومنوں ہیں درکر دار کا ماتم کر لو اپنے کاتے گو دیا جس نے کے جامے شیری اپنے کاتے گو دیا جس نے کے جامے شیری دار کا ماتم کر لو مومنوں ہیں درکر دار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم تار کا ماتم کر لو بہت خوب جزا کرنا خوش رہیے مولا آپ کے اس پرسے کا خبول فرمائے جی جناب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گی معروف مذہبی سکولر اور سینئر زاکرہ اور ہمارے اس پرگرام کی ہر دن عزیز شخصیت زاکرہ غزالہ دیری ساہم اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ کے شکرے بتائیے بہت چیز اپنے بھارے اچھا میڈم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی خاص نشست ہماری قوم ضربت امام علی کے موقع پر منقض دی گئی ہے تو جب ضربت امام علی کا ذکر ہوتا ہے اس کے پاس جو ہم مومنیوں مومنات کے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے وہ وسیعت امام علی علیہ السلام سے ریٹڈ آتا ہے کہ کس طرح مولا نے اس قرب کے ٹائم پہ اس تکلیف کے ٹائم پہ بھی مسلمانوں کو خاص طرح پر شیاء نے حیدر قرار سے وہ مخاطب ہوئے اور نیاد رکھا تو میں آپ سے دخواست کروں گی کہ وسیعت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ روشنیں ہم ڈالیں اور ہمیں فیضی آپ کر لیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے سب لوگوں نے ماشاءاللہ سے مجھے اپریشیئٹ کیا اس حوالے سے اور علی تفسیر بھائی کے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے پھر اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور خاص کر ان ایام میں کہ جب ہر طرف ہم کرونا وائزس کی تدا سن رہے ہیں اور مجلسے بھی محدود چل رہی ہیں ہر جگہ یعنی سب کے دلوں میں خوف بھی ہے اور چاہتے بھی ہیں کہ گریہ اوزاری کریں ماتھم کریں مجلسے کریں ذکر محلا کریں لیکن اس کے باوجود کہیں لوگ مجلسے کر نہیں رہے اور کہیں اگر کر بھی رہے ہیں تو بہت کم لوگوں کو اس کے اندر دعوت دے رہے ہیں تو ایسے میں یہ جو پروگرام ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم پڑھنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہیں اور سننے والوں کے لیے کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی ہم مجلس کا سما ہو جاتا ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ جیسے ہم مجلس پڑھ رہے ہوں کیونکہ اصل حقیقت ہے ذکر کرنا اور ذکر کا سننا پیغام کا لوگوں تک پہنچا دینا در حقیقت یہی بات ہے نا کہ ہم اپنا پیغام جو ہمارے دل میں اپنے مولا کے لیے جذبہ ہے ہم اس پیغام کو جب دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم نے اس محبت کا اس ولایت کا کچھ حق ادا کر دیا میرا یہ بڑا اچھا عنوان ہے اس حوالے سے کہ ہم مولا علی کی وسیعت کے بارے میں غور و فکر کریں ذکر کریں اپنے مولا کی وسیعت کے بارے میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم بہت زیادہ پزائل مولا کے پورے ایام اعزا جو ہوتے ہیں ہمارے اشرہ محرم تو اس میں مولا کا کتنا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے ذکرِ علی کرنا تو ہم بس فضائل مولا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جب یہ یومِ علی یا ایامِ علی جب یہ ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہم مولا کے ذکر کرتے ہیں لیکن یہ جو وسیعت ہے ان کے خاص یہی دین ہے انیس بیس اور اکیس کہ جس میں ہم اپنے مولا کی وسیعت جو ہے اس پر غور کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز چاہنے والا یا یوں کہوں کہ جب کسی کا باپ کیونکہ علی اور رسول امت کے باپ ہیں اگر ہم اپنے باپ کے بارے میں سوچتے کہ اگر ہمارا باپ دنیا سے جاتے وقت ہمیں کچھ نصیحت کر جائے ہمیں کچھ وسیعت کر جائے تو چاہے سارے زندگی ہم نے بعض دفعوں نے اگنور کر دیا ہو بعض دفعوں نے ان کا کہنا نہ مانا ہو لیکن کیونکہ جاتے ہوئے باپ نے دنیا سے ہمیں کچھ پیغام دیا ہمیں کچھ وسیعت کی نصیحت کی ہے تو وہ ہمارے لئے پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے مرتے ہوئے باپ نے ہم سے کہا تھا تو اس پہ تو ہمارا یعنی کہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو مولا علی کی وسیعت اور ہم نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہوں گی کہ وہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ جس نے دوشے رسول پر میراج پائی وہ جس کی ماں فاطمہ بنتِ اسدھ ہوں وہ جس کا بابا ابو طالب ہو وہ جس کی زوجہ فاطمت الزہرہ جیسی خاتون سیدت النسائل آلمین ہوں سارے شرف جس کے دروازے پر پائے جاتے ہوں کہ ان کے بچے جوانان جنب کے سردار ہوں کیا فضیلتوں میں کوئی کمی نہیں تھی علی کی ہر فضیلت دروازے علی کو تلاش کرتی تھی لیکن وہ وقت آیا علی کی زندگی میں کہ جب کسی فضیلت پر علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں فاطمہ جیسی زوجہ مل گئی علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں لیکن جب انیسویں ماہ رمضان مولا کو ضربت لگی تو مولا نے کہا فضیتو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوں آج علی نے کامیابی کو حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولا کی زندگی میں وہ دو دل کتنے سخت ہوں گے کہ جب سر پر ضربت ہو جب سر دوپارہ ہو جب زہر کا اثر جب زہر کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہو تو آج سوچ سکتے نا کہ مولا کی کیا حالت ہوگی اور ایک عام سا آدمی اگر ہو تو ذرا سے تکلیف ہو انگلی میں کر جائے انگلی زخم آ جائے تو اتنا کراحتہ ہے اتنی چیخیں اور اتنا زیادہ یعنی کہ درد انسان محسوس کرتا ہے میں صدقے جاؤں امام المتقین کے میں قربان جاؤں اپنے مولا کے میرا سلام ہو کروڑوں مرتبہ میرے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اس عالم میں کہ جب فرق علی دوپارہ ہے اس وقت بھی علی کی زبان سے ایسے موتی نکل رہے ہیں کہ جو امت کے لیے راہِ ہدایت ہیں آئینہ دکھا رہی ہیں ساری زندگی کے لیے کہ اگر پکت پوری زندگی اگر علی کو نہ پڑھا ہو لیکن علی کہیں جملوں پر غور کر لیں جو مولا علی کی وسیعت کے جملے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ علی کی زندگی کا نچھوڑ کیا ہے عزیز عالمان میرے تمام ناظرین اس بات پر خصوصی فوکس کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا مولا آپ سے کیا چاہ رہا ہے آپ کا مولا آپ کو کیا وسیعت کر رہا ہے تو جب کہتے ہیں کہ اکیس بھی رمضان جب آئی اور مولا کو یقین ہو گیا کہ اب علی جو ہیں وہ علی جو ہیں اب دنیا سے چلے جائیں گے اب انتقال کا وقت مولا کے قریب ہے تو ایک بار علی نے وسیعت کی بالکل آخری لمحات کی وسیعت بیس نکات ہیں اس کے میں ابھی چند نکات بیان کروں گی اس کے بعد آپ بیچ میں کسی بچے کو جو ہے وہ پڑھوالی جی کا پھر میں دوبارہ سے جو ہے وہ باقی کے نکات کیونکہ کافی اس میں طولانی ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر میں پانچ پوائنٹ بھی بیان کروں تو وہ ایسے ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ پوائنٹ مولا کی جو وسیعت ہے اس کے اتر جائیں کیونکہ ہم پڑھتے چلے جائیں اور ہمیں ایک بھی یاد نہ رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہتے ہیں مولا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہو لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں خاتم نبیین ہیں اور پھر کہا کہ اے میرے بیٹے حسن میں تمہیں اور اپنی اولاد کو اور اپنی گھر والوں کو اور جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے یعنی میری وسیعت کا یہ حصہ پہنچے اس تک یعنی میں اس سے یہ وسیعت کرتا ہوں یعنی یہ وسیعت صرف حسنین کے لیے نہیں ہے یہ وسیعت صرف مولا کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے کہا جس جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے اس کے لیے میری یہ علی کی یہ وسیعت ہے تو پہلا پوائنٹ اس میں کیا تھا اوسی کم بتقوی میں تمہیں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں سب کے سواج اپنے مولا سے روشنی لیں اور کہیں یہ جو تفرقی بازی اختلاف اس سب کو ختم کر دیں دیکھیں کہ ہمارا باپ انا وعلیون ابا وحازی العمہ کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں تو وہ علی جو ہمارا باپ ہے وہ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے تقوی الہی کی وسیعت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو مرتے وقت تک تقوی کے اوپر اپنے پاؤں مضبوطی سے جمع کر رکھنا یعنی آخری وقت تک تقوی کو اختیار کرنا کیوں علی وسیعت کر رہے ہیں کیونکہ علی آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں علی مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ قرآن اٹھا کر پڑھئے علی کی اس وسیعت کو قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک تقوی اختیار کرنا تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورہ نبال کی آیت ہے کہ بہت چھوٹی اور بہت بڑا پیغام لے ہو آیت کامیابی ہے پقت اور پقت متقین کے لیے کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہیں تو علی کی وسیعت کا پہلا ٹکڑا کیا ہے تو میں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی گویا علی کے دل میں اگلی بھی آپ کے لیے محبت ہے علی چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں ایک بات نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائیں علی بحیثیت امام کے شاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو اس لیے علی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ علی خود وہ ہیں جو امام المتقین ہیں وہ صاحبان تقوی کے امام ہیں اب علی کسی ایرے غیرے کے امام نہیں ہے علی صاحبان تقوی کے امام ہیں اگر کوئی علی کو امام مانتا ہے تو وہ آ جائے اپنے آپ کو تقوی کی منزل پر لائے اور پھر خدا کی آیت کو بھی میں پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ کے نزدیک بلندی کا پیمانہ یہی ہے کہ کوئی انسان خود کو تقوی میں بلند کر لے یہ علی کی وسیعت کا پہلا ٹکڑا ہے اس سے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے تو کہلا میسج یہ ہے کہ بس تقوی اختیار کریں اور تقوی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جو اللہ کے قریب کر دے اور ہر اس کام سے دوری اختیار کرنا جس سے خدا یا محلہ ہمارے ناراض ہو جائیں بس یہ تقوی کی چھوٹی سی ریپنیشن ہے ہمارے پاس جو ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز سے کبھی غافل نہ ہونا ٹھیک ہے میں مین مین پوائنٹ علی کی جو مولا علی کی جو وسیعت ہے میں اس کے مین مین پوائنٹ ابھی اٹھا رہی ہوں کہا کہ میں تمہیں نماز کے لیے یعنی تاقید کر رہے ہیں علی کہ نماز سے کبھی غافل نہ ہونا کبھی غافل نہ ہونا کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے ستون کیا ہوتا ہے بھئی پلرز ہوتے ہیں بنیاد ہوتی ہے آپ چاہیے عمارت کتنی خوبصورت بنا لیں اگر اس کے پلرز مضبوط نہیں ہوں گے تو سمجھے کیا ہوگا کہیں وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی تو اس لیے مولا چاہتے ہیں آپ کی بنیادیں مضبوط ہوں آپ کی عمارت یعنی کہ پاورفول عمارت ہونی چاہیے آپ کی جو گرے نے جس کی بنیادیں مضبوط ہوں تو علی فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اب میں اور آپ اگر اپنی سلگی میں جھاکیں تو میں بہت یعنی کہ شرمندہ ہوتی ہوں اس بات کے اوپر کہ آزان آتی اللہ و اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہے نا نماز کا وقت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی برطند ہونے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کام کرنا ہے یا ہم ابھی اس کام میں مصروف ہیں تو ایک عالم کہتے تھے کہ بہت خوبصورت بات کہ کبھی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پہنی ہے تو ٹھیک ہے نا اور دعا ابو حمزہ سمالی میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہہ پروردگار جب میں تجھے بلاتا ہوں میں تجھے پکارتا ہوں تو تجھے سن لیتا ہے اور جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تاخیر کر دیتا ہوں میں دیر کر دیتا ہوں تو دیکھیں نماز کو نماز کی اہمیت اور اس کی یہ مولا علی آخری لمحات میں وسیعت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں نماز کی تاقید کرتا ہوں اور نماز کی سنداز میں پڑھنی بہت ساری روایتیں ملیں گی آپ کو کہ جس نے نماز کو حقیر سمجھا جس نے نماز کے ساتھ کوتاہی کی جس نے نماز میں سستی کی وہ سارے چیزیں اس کے لیے میں صرف ایک کہوں گی کہ بہت سارے لیکچرز ہیں جس میں کہا گیا کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں آپ انہیں سرچ کریں اور ان لیکچرز کو سنیں اب ہم ایک ایک جملے میں نہیں بتا سکیں گے آپ خود ڈھونڈیں نماز بہترین کیسے پڑھنی ہے نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے لیکن کیونکہ یہ میرے مولا کی وسیعت ہے اس لیے اس پر ہمیں خاص فوکس کرنا ہے اور ایک اور چیز جو مولا نے کہی میں نے کہا تا نفسی میں پانچ پوائنٹ بیان کروں گی اپنی مولا کی وسیعت کے کیونکہ میں ان کو اتنی جلدی بیان نہیں کر پاؤں گے تو مولا نے وسیعت کی خانہ کعبہ کے لیے کہتے ہیں خانہ خدا خانہ خدا کا خاص خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ حج موقوف ہو جائے اگر ایسا ہوا کہ حج موقوف ہو گیا تو جان لو اے مسلمانوں کہ پھر تمہیں ہرگز محلت نہیں ملے گی اور لوگ تمہیں اپنا نبالہ بنا لیں گے آج جو حالات ہیں گلوبل جو ہیں معاملات ہیں بعض دفعہ سب سے جو چیز دل پر اثر کرتی وہ یہ کہ اس دفعہ حج پر پابندی لگ گئی ہماری نگاہیں فوراں اپنے مولا کی وسیعت کی طرف جا رہی ہیں اسی لئے ہم دعا کرتے پروردگار جل سے یہ کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے پروردگار جو حج کی سعادتیں اور برکتیں تھی پروردگار اس کی جو رونقیں تھی زیارتوں کی جو رونقیں تھی خدا آیا وہ ہمیں پھر سے لوٹا دے ہم گناہگاروں کی خطاؤں اس مہینے میں ماف کرتے تو یہ ایک وسیعت مولا نے کس کے لئے کی خانہ خدا کے لئے وسیعت کی مولا نے اور بس ایک اور ٹکڑا بیان کر دیتی ہوں ایک مولا وسیعت کرتے ہیں قرآن کے لئے قرآن کے لئے یہ رمضان بہارِ قرآن کا مہینہ ہے نا قرآن لیکن قرآن ہمارے سے پہلے میں ہم سے پریڈنگ کرتے ہیں قرآن کی معنویت میں قرآن ابھی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو مولا وسیعت کرتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن سے ہرگز غافل نہ ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پڑھنے میں تم سے آگے سبقت لے جائیں یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ دوسرے قرآن کو زیادہ سمجھنے قرآن علم کا خزانہ ہے قرآن دستور زندگی ہے قرآن بہترین اخلاق سکھانے کا ذریعہ ہے جب کوئی قرآن پر عمل کرے گا تو وہ دنیا کی بہترین امت بن کر ابرے گا یہ اور بات ہے کہ وہی بات سامنے آئے گی پھر کہ قیامت میں قرآن شکوا کرے گا رسول خدا شکوا کریں گے کہ اے پروردگار میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا حالانکہ ہر دل میں قرآن ہے کتنے حافظ قرآن کے ہیں ہر دن گھر میں دو سپارے تین سپارے پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن شکوا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا شکوا کر رہا ہے کہ آپ کی امت نے یا رسول اللہ مجھے متروک کر دیا مجھے ترک کر دیا ہم نے اس قرآن کو بیٹی کے جہیز کا ذریعہ بنا دیا بیٹی کے جہیز کی چیز بنا دیا یا اس لیے ہم نے قرآن کا استعمال کیا کہ ہم اسے مرہوم کی صالح سواب کیلئے پڑھیں یا ہم نے قرآن کو فقط یہ سمجھا کہ جب مسافر جائے تو قرآن ہم مسافر کے سر کے اوپر کر دیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اصل قرآن جو ہے وہ تدبر کی دعوت دیتا ہے اصل قرآن فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن انسان کو انسان بنانے کی فکر کرتا ہے بس مولا علی کی ان وسیعتوں پر غور کرتے ہوئے آئیے ان پوائنٹس سے تو میں یہی حاصل کروں گی کہ ہم اپنے حج کا خیال کریں ہم روزانہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور ہم نماز کو اہمیت دیں اول وقت نماز کی ادائیگی کریں بس اور اس کے بعد انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا تو پھر میں دوبارہ مولا علی کی وسیعت کے کچھ ٹکڑوں کو انشاءاللہ پیش کروں گے کیونکہ پروگرام میں ابھی ہمارے بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کرنی ہیں بہت شکریہ میں ہم جزا کرنا بہت مدلن رفتگوی اپنے کی دل چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی رہے ہیں ہم سنتے رہیں لیکن دعوتی وقت میں گنجارش نہیں ہے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل تھی جی اب میں دعوتی نوہا دینا چاہوں گی معروف نوہا خان نیدہ زیادی صاحبہ کو کراچی سے لیکن اس کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہوسٹ حلیمہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے جس طرح ہمیں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے یقین ہے آپ کو بھی ہو رہی ہوگی لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پروگرام سے دعا ہے کہ امام سجاد کے صدقے میں جلد جلدہ جلدہ رہا ہوں نے شکریہ کاملاتہ فرمائیں اور بہت جلد وہ ہمیں جوائنٹ کریں جی اب میں لائن پر رہینا چاہوں گی معروف نوہا خان نیدہ زیادی صاحبہ اس پہ لہر مل رہی ہے السلام علیکم سب سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی موقع پہ تازی ہو تو پرسہ پیش کرتی ہوں کنفی میں کربلا کا یہ منظر یا ہوا کنفی میں کربلا کا یہ منظر یا ہوا مولا میرا شہی یا ہوا کنفی میں کربلا کا یہ منظر یا ہوا یا ہوا کس نے چراغ خانے کابا بجھا دیا تازہ حسن حسین پہ مادر کا غم ہوا مولا میرا شہی سب سے پہلے میں کربلا کا یہ منظر یا ہوا حسن ایل کیسے داغے یتیمیں اٹھائیں گے عباس بابا کہہ کے کسے اب بلائیں گے برپا زمین و عرش پہ شور فغا ہوا مولا میرا شہی با وقتِ ازا ہوا اوفے میں کربلا کا یہ منظر یا ہوا زینب نے جبرائیل سے غم کی خبر سنی ماتم کی صف رسول کے مر خد پہ بچ گئی مر خد میں سیدہ کا جگر خود چکا ہوا مولا میرا شہی با وقتِ ازا ہوا مولا میرا شہی 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 بہت شکریہ جزاک اللہ نیدہ زہدی صاحبہ مولا آپ کو خوش رکھیں ناظرین اس وقت جہاں سعودی عرب میں نماز عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے تو میں ایک میٹ کے وقت کی دقاث کروں گی اور اس کے پاس جو ہے ہم انشبہ بطول کو کراچی سے انوائٹ کریں جی علیشبہ بطول آپ جی علیشبہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بسم اللہ کیجئے آپ کیا سنائیں گے بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے بسم اللہ پہران اکبہ ہے بژو.... میں نے دائم سے کام دے رہنا ہوں گی ای ننگی زیادہ مسجدہ مصر علی کا زخم کیا گیا ہے قہران ایک بفا ہے قہران ایک بفا ہے قہران ایک بفا ہے ترخوں سے ہے مسلحہ زخم ہوا ہے سجدہ خیل در پہ یہ نہیں تھا کاب پہ تھا یہ حملہ کوپے میں وقت صبحا جبرل کی صدا ہے قبرام ایک بفا ہے حسنین رو رہے ہیں جہاں اپنی کھو رہے ہیں کوپے میں سب نمازی بلکان ہو رہے ہیں گھر سیدہ کہا ہے بر باد ہو رہا ہے قبرام ایک بفا ہے قبرام ایک بفا ہے زینب تڑپ رہے ہیں قبرام ایک بفا ہے قبرام ایک بفا ہے رمضان کے یہ دن ہے اور یہ دن کا ہے موقع دنیا سے جا رہا ہے ہم بے قصوں کا مولا ہر پرد سینہ زن ہے ہر لب پہ ایک بکا ہے قبرام ایک بفا ہے سجدے میں سر علی کا زخم کیا گیا ہے قبرام ایک بفا ہے بہت شکریہ جزا کردہ خوش تگیرنی زاکرہ جی اب میں دعوت کے کنام دینا چاہوں گی زاکرہ سائرہ آپ بھی صاحبہ سے اسلام علیکم میں اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم جی زاکرہ صاحبہ کیسی آپ خیریت سے ہیں جی ہاں میں خیریت سے ہوں زاکرہ صاحبہ آپ کی تشریف آپ کی بہت بہت شکریہ مولا آپ کو خوش رکھیں کیا آپ نے ہماری پروگرام کی زیندت بڑھائی مجھے آواز جی زاکرہ صاحبہ میرے ہاں میں کچھ زاکرہ صاحبہ کی طرف سے ہوا ہے میں زاکرہ صاحب سے اشاریخ گزارش کروں گا کہ جب ایک بار پھر وہ آئیں تو اپنا مائک اور کیمرہ آن کر کے آئیں ہمارے ساتھ جو ہے معروف سکولر اور مولان کو سلامت رکھیں میری بہن ہیدر آباز سے تو میں ایک بار پھر آباز سے کہوں گا کہ وہ فائزہ زیادی صاحبہ کو جو ہے ایک بار پھر لائن پہ لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ملیکم مہم ملیکم مہم ملیکم مہم مولا مہدی حضوران اقیدت پر شکریہ مہم آپ ہمیں بتائیے کہ جسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ہماری ٹانسمیشن ہے بلکہ آج کا جو پروگرام ہے خود سوپ خود سوپ شامل ہے خواتین کا پروگرام اور خواتین ہونے کے لاتے ہم جب نادر بھی تر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرد کی حوائزن جلی میں چاہے ہمیت ہوتی ہے چاہے وہ باپ کی صورت میں چاہے وہ شوہر کی صورت میں چاہے وہ بیٹے کی صورت میں چاہے وہ بھائی کی صورت میں تو مولا علی کی شخصیت کے ان پہلوں میں پہلے آپ جوشنی ڈالیے اور گفتبو فرمائیے کہ ان رشتوں میں مولا علی کس طریقے سے تھے اور کس شخصیت کے حامل سے مولا کائنات کے حوالے سے آپ کا واز آری ہے انگری جی جی بالکل آری بسم اللہ مولا کائنات علی میرے طالب اللہ بحیث شوہر بحیث باپ جب ہم مولا کائنات کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں یا ان کے فضائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پوری زندگی مولا کی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کس طریقے سے جناب سیدہ کس ساتھ گھر کے کاموں مولا شامل حال ہوئی اور کس طریقے سے ان کے ساتھ مدد کرواتے ہیں ہر کام نے مولا برچڑ کر حصہ لے تھے یہ نہیں کہ شوہر ہیں اور سالی دنیا ان کو ان کی بہادرگی کے چڑھے مشہور تھے مکہ اور مدینے میں تو بڑے سے بڑا دشمن جو ہے جب مولا کا نام آتا تھا تو انسان مطلب اتنا بہادر ہوتے ہوئے ایک بندہ جب وہ آتا ہے تو بیوی کے ساتھ برابری ترشتہ مولا نے بہایا اور باپ کتنے بہترین کے مولا کی شہادت کے حوالے سے جو ہے مگفتگو ہو رہی ہے ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی بہن سے دکھ بیتی کے آپ میری بہنے سکھ مجیسون رہی ہیں خدا واندی آلم دعا گوہ پروردگیار آلم آج کی مولا کائنات کے حوالے سے جس وقت مولا کو ضرب لگی ہے مولا تو ضرب لگی ہے اور زخمی حالت میں مولا کو گھر کی طرف لے جایا جانے لگا میرے مولا سارے راستے کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں امام حسان مشکبہ علیہ کلام تغید الشہدہ مولا بعض کی رشتہ کیا مطلب اس کے حفیات ہوتی ہے بیٹے جو ہیں وہ زیادہ نظریق ہوتے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ باپ کمی کو آپ گل نہیں کتے تو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے زیادہ نظریق ہوتی لیے واجہا ہے کہ مولا کائنات دھر جیسے قریب آیا مولا اور مولا کی بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا حسین رونا نہیں میرے اصحاب ساتھ بیٹا حسین رونا نہیں میرے اصحاب ساتھ ہے ابباس کو سمح لو کہ اصحاب ساتھ ہیں یعنی وہ علی ابن طالب جو سارے راستے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے رہے کہ بیٹا رونا نہیں کہ اصحاب ساتھ اصحاب ترسکتا اور مولا کی جو شہادت اور صرف آج کی جو رات ہے اور آگے آنے باری دو رات ہیں اس میں صرف جنب زینب و امیت اس خون کی یتینی کی رات نہیں ہے صرف حسین مشتبہ کی یا سجد شہدہ کی مولا باس اور مولا کی باقی اولادے ان کی کہ آپ اپنی سماعت کو مزید ترقی مزید بلندی جتنے اس وقت پڑھنے والوں نے پڑھا پروردگار عالم آپ کے رسک روزی میں اضافہ فرمائے اور آپ کی آوازوں میں مزید بلندی اور مزید ترقی اطاف فرمائے آپ سب کی توفقات میں اضاف فرمائے یہ ہم اپنے مولا کے حضور اپنے آقا کے حضور اپنے وقت کے امام کے حضور تازیت پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اضائے شہ کا جہاں احتمام ہوتا ہے اضائے شہ کا جہاں احتمام ہوتا ہے وہاں پہ آل لبی کا قیام ہوتا ہے اور در حسین کی عظمت بھی کم نہیں نازش کہ یہاں تو غرب ہی علیہ السلام ہوتا ہے تو یہ جو بزم ہم نے تجائی ہے اور یہ جو مولا کی بارگاہ میں ہم نے ایک قریقے سے مجلی سے اضائی قائنقات کیا ہے خواتین کی نیترے تمام خواتین سے پڑھنے والی ہیں رسک معرفت میں ظاہر فرمائے اور تمام سننے والوں مولا کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی مکتوکی آپ میں ٹائم نکھ کر جس قریقے سے دیلی آپ اس قرآن کو دیکھ رہے ہیں یقینا آپ سمجھ یہ ازاداری شہدہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں پروردگار عالم آپ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ اس مزید بلندی اور مزید طرف اضافہ فرمائے بہت مدلل گفتگو آپ نے فرمائی بہت شکریہ مولا آپ کو بہت خوش رکھیں اور آپ اضافہ فرمائے جی اب میں مدلو کرنا چاہوں گی فضا حسن کو روح خانی کے سائرہ آبدی سائرہ کی طرف جی ہم تھوڑی دیر دیر جیسی ہم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے فزا چھوٹی بچی کا ہم کو لیتے آپ نیکسٹ ان کو سائرہ 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 کو بلکل میں مدلو کر رہت جو ہے اس وقت ڈا 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 فزا حسن ہمارا کو دیر شکریہ ہمارا وقت آن ملو بچی گزاریش کروں گا اگر فزا مجھے سن رہی ہیں کہ ایک تو بیگراؤن میں جو بھائی یا بہن بیٹھی میں ان سے کہ ہٹ جائی ہے اور بچوں کا شور کم کروائی ہے آپ کسی سائلنٹ جگہ پہ جائیے فزہ پھر ہم آپ کو دوبارہ لکھتے ہیں تو ڈاک صاحبہ تھوڑا سا ہم کی طرف شور ہے تو آپ جو ہیں اگلی زاکرہ کو جو ہے کال کیجئے جی میں دعوت گفتو دینا چاہوں گی زاکرہ سائرہ آبدی صاحبہ کو اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم والیکم السلام میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے کیونک تھوڑی دفنا ساہ gu ÖP اگر آپ کی نسلی ہم السلام ہم میری نسلی بہت شکریہ سو ہے شکریہ شکریہ جی سو ساے ساہ آ سب سے پہلے میں تمہیں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا مدعو کیا اس کار خیر میں اور بہترین آپ کا یہ پروگرام کے آپ جس میں کافی سارے لوگوں کو ایک شمہ سے شمہ جلاتے چل رہے ہیں چھوٹے بچوں کو بلا کہ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور میں بس یہ علی بھائی کے لیے آپ کے لیے حلیمہ کے لیے ایک شیر سے ابتدا کروں گے پھر مولا ہے متقیان کے فضائر آپ مجھے پتا ہے کہ پروگرام کا اختیام ہے تو بہت مختصر مجھے اپنی گفتگو کرنا ہے کہ سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں ہم اہل سخن ہیں سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان اہل خود چل کے آتے ہیں جہاں بھی ذکر اہل بیعت ہو رہا ہوتا ہے تو ملائکہ آجاتے ہیں یہ ہم سب کا میرا آپ کا سب کا عقیدہ اور ہمارے جیسے ادنا غلام در زہرہ ان کو ذکر سناتے ہیں ہمارے جیسے میرے جیسے آپ کے جیسے ادنا غلام ان کو ذکر سناتے ہیں ہماری شکلیں خود جو مادر کے شکم میں بناتے ہیں تو بس اس شیئر سے میں ابتدا کروں گی اور پھر جیسا کہ جیسے کہ مجھے انوان جناب مولا متقیان کی ثقافت دیا گیا تھا یہ وہ امام ہیں جو امام موبین بھی ہیں قوقب درر بھی ہیں آسوب الدین بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں لیکن جب ان کو ثقافت کے میدان میں دیکھا جائے تو ثقافت جو ہے ان کی وہ مختلف طریقے سے نظر آتی ہے ثقافت بالمال بھی نظر آتی ہے ثقافت بالعلم بھی نظر آتی ہے ثقافت بالشجاعت نظر آتی ہے شجاعت کے بھی نظر آتی ہے عدل میں بھی ان کی ثقافت نظر آتی ہے اور عبادت میں بھی نظر آتی ہے ابتدا میں کروں گی ثقافت بالمال مال سے مولا متقیان نے کیسے جو ہے وہ ثقافت دیکھائی کہ جب ان کے بارے میں سورہ تام میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پرودگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو فقراء اور مساقین کو تام یعنی کہ کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کی جزا یعنی کہ اس کے جزا کچھ نہیں پاتے ماں سوائے اس کے کہ پرودگار عالم ان سے خوشنودی پرودگار عالم کی خوشنودی حاصل کرے وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خیبر سے واپسی میں ایک پورا حجوم واپس آ رہا ہے اور خیبر کے لوگوں نے وہاں کے بزرگ دین نے مولا متقیان کو جان کی کہ جب ان کا نام علی ابن عبی طالب ہے اور یہ وہی نام جو ان کے طور ہے زبور اور قرآنی صحیفوں میں موجود تھا تو اوٹو کو سونے سے لات کر ان کو بطور انام دیا توفہ دیا اور مولا متقیان لے کے جا رہے ہیں یہ وہ مولا جنہوں نے ساری زندگی فاقوں میں بسرقیا مولا کی صحاوت دیکھنی ہے نا تو یہاں دیکھتی ہے کہ جب خیبر سے واپس آئے تو ایک ایسا راستہ ایک ایگستانی جہاں پر دور دور تک پانی نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا ایک فقیر کو صدا دیتے ہو سنا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے ہے کوئی رب کا بندہ جو مجھے میں مجھ بھوگے کی بھوک کو جو ہے وہ ختم کرے تو ایک مرتبہ جناب کمبر کو بلائے گیا کہا کمبر میرے قریب ہو جناب کمبر کو بلائے کہا کہ تم اس فقیر کی صدا سن رہے ہو کہا ہاں مولا تو کہا کہ اس کو کھانا کھلاو کہا ہے کھانا کہا مولا کھانا تو صندوق میں ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے صندوق دی دو تو پھر کہتے ہیں کہ مولا نہ جانے وہ صندوق کس اوٹ پہ ہے تو کہا اوٹ دی دو تو کہا کہ نہ جانے وہ کون سا اوٹ ہے تو کہا ایک کام کرو سارے اوٹ ایک مرتبہ جو اس کی اوٹ کی وہاں تھی تو وہ جناب کمبر نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑا پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب کمبر آپ نے کیوں اس وقت وہاں کو چھوڑا تو کہا کہ اس لیے کہ میرا مولا وہ مولا ہے جو قریم ابن قریم ہے جب دینے پہ آتا ہے تو سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ میرا مولا کہ جب میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ اگر میرے ہاتھ مہار ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا بولے کمبر تم اپنے ساتھ اوٹوں کو دی دو تم بھی اپنی تمام زندگی خدمتیں فقرہ میں جو ہے وہ گزارو اور میں وہ علی میں وہ قمبر ہوں جو علی ابن عبی طالب کے حکم کی تابداری کرنا جانتا ہوں انکار نہیں تو یہ وہ مولا کی سخاوت ہے کہ مال میں سخاوت ایسی مولا نے کی کہ جب ظاہری خلافت ملی تو مولا وہ ہے کہ جب رات میں تمام فقیر اور مساقین کے مسلو کو حل کر دیتے ہیں حلال مشکل کشا ایسے ہیں تو دو رقات شب کی نماز کے ساتھ نماز شکرانہ پڑتے کہ پروردگار عالم میں نے آج تمام فقرہ اور مساقین کی مشکل کو تمام کر دیا اور پھر یہ کہا جاتے کہ جب اصحاب مولا متقیان آیا کرتی تو مولا کیا کرتی کہ اپنی بزم میں جو شما ہے اس کو گل کر دیتے کیوں کیونکہ کہ شما کا جو دیا میں جو تیل ہے وہ بھی بیت المال کے پیسو سے اور مولا وہ ہے کہ جو کسی اور کا حق اپنی اپنی ذاتی مفات کیلئے استعمال نہیں کرتے اس طرح مولا کی سخافت جو ہے ہمیں علم کے میدان میں ملتی ہے اور مولا وہ ہے کہ بادر رسول علم لدونی کے مالک ہیں وارث ہیں علم لدونی کے وارث ہیں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ عمر کا جو ہے وہ دور تھا اور بادشاہ روم نے اپنے وزیر کے ساتھ سوال کو بھیجا اور کہا کہ اگر مجھے اس کے جواب نہیں ملا تو میں جو ہے قتل کر دوں گا بس یہ کتنا بڑا مارکہ کے ایک مرتبہ جناب عمر نے چاہا کہ جواب دیں جواب نہ دے سکے پھر اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے کاریوں کو بلایا گیا کہا کہ کوئی ہو جو اس سوال کا جواب دے اور جب ہزار تعداد میں ہزاروں تعداد میں کاریوں نے سر جوڑا اور مشکل حل نہ ہو سکی تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے مولا متقیان کو بلایا اور وہ مولا ہے کہ ظاہری خلافت ان کے پاس نہیں ہے چاہتے تو منع بھی کر دیتے لیکن وہ مولا متقیان کہ جب جواب دینے پہ آئے وہ سوال ایسا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں ساتھ آئیتیں ہیں جواب دینا آسان تھا کہ سورہ فاتحہ میری آواز آ رہی ہے تو کون سی وہ آیت ہے جس میں ساتھ آئیتیں ہیں تو جواب دینا بہت آسان تھا کہ وہ آیت سورہ فاتحہ لیکن اس سورہ فاتحہ میں وہ کون سے ساتھ حرف ہیں جو اس پوری آیت میں شامل نہیں ہے تو ہزار کاری بھی جب سر چوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں مولا متقیان جو علم لدونی کے وارث ہیں جو حقیقت میں ممبر رسالت کے جو تھے وارث تھے اور ان کو جو ہے ان کو پاس ظاہری خلافت نہیں دی لیکن انہوں نے علم دینے پہ منع نہیں کیا پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اصحاب کیف کا واقعہ بتایا اب یہ دو جواب جب سن لیے باشا رون کے وزیر نے تو بہت خوش ہو کے بہت سارے تعایب دیکھ کر مولا متقیان کو گیا اور مولا وہ کہ وہ تعایب بھی مسقین کو جو ہے وہ مکمل طور پر باڑھ رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم جب شجاعت کے میدان میں مولا کی صحافت دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب عمر بن عبدوت کو شہید کر دیا تو وہ ایک ایسا شخص جس نے مولا سے مولا کی خیبر کے میدان میں مولا کی تلوار جو ہے مولا کے پاس تلوار ہے اور اس شخص کی تلوار ٹوٹ جاتی تو ایک مرتبہ مولا سے تلوار مانگتا ہے ذلفقار مرتا ہے مولا نے اپنی ذلفقار اپنے دشمن کو دے دی ایسی ثقافت کوئی مثل ثقافت ایسی کوئی مثال لے کے آئے تاریخ ہستی میں تاریخ بشریت میں مجھے ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ علی امام متقین امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو دشمن کی بھی حلال دشمن کے لیے بھی حلال مشکل کشا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی ضربت اس شخص کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ مولا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمن کو دشمن کی امداد کرے دشمن کی مدد کرے تو کہا کہ دشمن تو جب تک تھا جب تک تو مجھ سے لڑ رہا تھا اب تو سائل ہو گیا ہے اور سائل کی مدد کرنا مجھ پر لازم ہے تو یہ ثقافت شجاعت کے میدانے ملتی ہے اسی طرح عدالت یعنی عدل کے میدانے مولا کی ثقافت کیا ملتی ہے کہ جب کسی نے ایک سن پہ نازک پہ حد قائم کی سزا دی تو مولا جو کہ جانتے تھے کہ وہ سن پہ نازک جو ہے اس ایام سے گزر رہی ہے جو کہ ایک بشریت کی ارتقاء کرنے کا جو ہے وہ عمل ہے تو مولا نے ایک مرتبہ اس شخص سے کہا کہ دیکھو ابھی اس گناہ کے ارتقاء کی سزا اسے یہ نہ دی جائے یہ ہے مولا کا عدل کہا اس کے اس گناہ کی ارتقاء کی سزا اس وقت نہ دی جائے اس پہ یہ حد جب قائم کی جائے جب یہ اس عمل سے جو ہے وہ ازاد ہو جائے اور جب وہ مطلب اپنے بطن سے اپنے شکم سے اس اولاد کو پیدا کر دیتی ہے اور تب اس پہ یہ حد جاری کی گئے جائے یہ ہے عدالت مولا کی اور عبادت کے میدان میں ہمیں مولا کی سخافت یہ دیکھتی ہے کہ جب مولا متقیان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں نے سوال کیا کہ علی تم اپنے چاہنے والوں کو تحفے میں کیا دوگے تو مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مجھے محب میرے محب ہوں گے میری ولایت تقرار کرتا ہوں گے میں ان کی گناہ بخشوانے کے لیے اپنے نفس عمل کا ثواب جو ہے ان کو حدیتاً دے دوں گا یہ ہے مولا کی عبادت جب ہی تو کہا جاتا ہے کہ مولا متقیان کو کہ مولا کی ایک ضربت سقلائن کی عبادت سے زیادہ اوصل ہے بہت شکریہ آپ کا زاکر صاحبہ بہت شکریہ بزار ہیں آپ کے کہ آپ نے جو اپنی مصرفیات میں سے وقت نکالا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے محمد ممونات کون ہے میمان آج کی جو سپیشل ٹرانسپیشن ہے انیس رمضان کی حوالے سے غم امام علی علیہ السلام اور اس میں جو ہے معروف نوہ خان جو ہے اور بچے جو ہے مدہ خان ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاٹسپیٹ کرنے کے لئے موجود ہے اس وقت میں دعوت کلام دوں گا معروف نوہ خان سے فضا جعفری کو لیکن اس سے پہلے میں ایک بار بتاتے چلوں کہ اس ٹرانسپیشن میں جو ہوسٹ ہماری ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر کنیس کر رہی ہیں شاید ان کے رف سے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ بھی مجھے اس لئے ٹرانسپیشن کو جاری رکھنا ہوگا میں اپنی چھوٹی بہن سیدہ فضا جعفری کو جو ہے سکرین پر آہ مدودر ہوں گا سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تفسیر بھائی کیسی ہے میری بہن آپ چکٹھا آگئے ہیں جی جی اللہ کو شکر تفسیر بھائی جی آپ کیا سنائیں گے میں بسم اللہ کیجئے تفسیر بھائی ابھی میرا جل ہے وہ نوہ جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے ابھی نو بجے تو میں ابھی آپ کو وہی سنانے جا دی ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کا یہ منظر آیا ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا باقی تھا ایک سجدہ کے طلبر چل گئی اس ہم میں نازل زو سماں ڈوبنے لگی کریان مرتضی کے لیے ناہاں ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا حسنین کے صداغ یتیمی اٹھائیں گے اب بس بابا کہے کہ کسے اب بلائیں گے برپا زمین و عرش پہ شور فغان ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا کوفے میں کربلا کا وہ منظر آیا ہوا زینب نے جبرائیل سے غن کی خبر سنی ماتم کی سفرہ سول کے مرکد پہ بچ گئی مرکد میں سیدہ کا جگر خون تکاں ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا روز پہ روز رکھے ہوئے روزدار تھا اسلام کے رہا ہے شہز الفکار تھا موسی نبی کے دیکھا جو چہرہ دھواں ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا ریحان آدمی صفی ماتم بچھائیے فرش عذا پہ بیٹھ کے آسو بہائیے یہ سانے ہاں بطول کے گھر نہ آگا ہاں ہوا مالا میرا شہید بوقت ازاں ہوا سانے ہوا کوفے میں کربلا کا وہ منظر آیا ہوا جزا کرنا بہت خوب بہت پر سوز آواز میں آپ نے پڑھا ہے مولا آپ کی طاققات میں ازاقہ فرمائے فرزا جعفری صاحبہ اور آپ سے میں دفعہ کروں گی کہ مولا کی بارکہ میں ایک نوہ اور سنائیے دل چاہ رہا ہے کہ آپ سناتے ہیں ہم سنتے رہے ہیں جی جی بلکہ بلکہ آج بابا مر گیا ہے شبرو شبیر کا یہ جنازہ ہے آج بابا مر گیا ہے شبرو شبیر کا یہ جنازہ ہے فاطمہ زہرہ کی مرکد سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرہ کی مرکد سے صدا آنے لگی یہ مسائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلا آئی تیغ ہے در پر بین مل جم بتا کیوں چلا آئی تیغ ہے در پر بین مل جم بتا پر بین مل جم بتا قتل قرؑ کر دیا کٹا گیا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے ہائے تازہ ہو گئے غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم ہے تصور شام کی تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شب رو شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بہت شکریہ جزا کر اللہ خوش رہی ہے جی ناظرین امیر ہے کہ آپ کو یہ خصوصی کانسلیشن پسند آ رہی ہوگی اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ متعی زاکرہ صاحبان ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ فتاحت و براقت سے موٹی دکھری ہو گئی ہے اب میں گفتگو میں شامل کر رہا چاہوں گی معروف مذہبی سکولر مہترمہ شکفتہ زیدی صاحبہ کو اسلام علیکم اہم جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین اسلام علیکم اہم والیکم اسلام میری آواز آ رہی ہے آپ کو خوش آمدی ہے آپ کا ہمارے سکریہ جی سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو اور جتنے دیکھنے والے اور آپ سب کو میں اپنی جانب سے خوش آمدی ہے جی ناظرین خلوز بھرا سلام پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں بولنے کا موقع دیا کہ جب میں مولائی کائنات کی بات کرتی ہوں خدا کی قسم میرے زبان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اپنے مولا کے فضائل بیان کر سکوں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گے لیکن ہم اپنے مولا کے فضائل کا حق بیان نہیں کر سکے کیونکہ جناب رسول خدا خود کہتے ہیں کہ یا علی اگر تمام درخ پلم بن جائیں تمام سمندر سیاہی بن جائیں امام ملائکہ شمار کرنے بیٹھیں تو علی کے فضائل کا شمار نہیں کر سکے آپ نے مجھے موقع دیا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا کے وہ فضائل علامہ رضی نے ایک بہت خوبصورت بات نہجل بلاغہ کے پہلے صفحے پر لکھی ہے ماشاءاللہ آپ صاحب علم مجمعہ کو نہیں جانتا جتنی بھی ذاکرات آئیں ہیں ماشاءاللہ بہت دین ان کا اندازہ بیان تھا میں ان کے مقابلے میں کوئی اتنی بڑی ذاکرہ نہیں ہوں لیکن میں علامہ رضی کا ایک بہت خوبصورت بیان کرنا چاہوں گی کہ علامہ رضی نے نہجل بلاغہ کے صفحے پر لکھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جب میں ذاتِ علی پر غور کرتا ہوں تو ایک عجیب سب کی حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہا کہ آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا عبادت بزار ہوتا ہے تو وہ متقی نہیں ہوتا کوئی متقی ہوتا ہے تو وہ مسند علم پر نہیں بیٹھتا مسند علم پر بیٹھتا ہے تو وہ پھر مسند سخاوت پر نہیں بیٹھتا اگر وہ مسند سخاوت پر بیٹھتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا شجاہ نہیں ہوتا لیکن جب میں ان تمام صفات کو ایک ذات میں دیکھنا چاہوں تو وہ میرے مولا علی کی ذات نظر آتی ہے کہ مسند علم پر دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آتا مسند سخاوت پر دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا سخی کوئی نظر نہیں آتا مسند مسلح عبادت پر دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا عبادت بزار کوئی نہیں نظر آتا تقوی کی صفت میں دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا متقی کوئی نظر نہیں آتا اور جب میں میدان شجاعت میں دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا شجاعت کوئی نظر نہیں آتا آپ یہ دیکھیں کہ جب مولای کائنات کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں ماشاءاللہ سے مولای کائنات کے بہت اچھے اچھے فضائل پڑھنے والے ہیں لیکن میری خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ میں مولا علی کے فضائل بہت پڑھتی ہوں میں نے جتنا بھی مولا علی کے ذات پر غور کیا تو میں نے ہمیشہ مولا علی کو اس طرح سے پایا کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی نے زندگی میں ایک سانس بھی خدا کی رضا کے بغیر نہیں لی یعنی انہوں نے اللہ کی رضا کے بغیر کبھی کچھ نہیں کیا جو اس نے چاہا وہ انہوں نے کیا جو اس نے کہا وہ انہوں نے کیا اور یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی نے ان کی رضا کے یعنی وہاں سے اللہ تعالی کی طرف سے حکم نماز آ رہا ہے تو یہاں سب سے پہلے نماز کو قائم کیا جا رہا ہے وہاں سے حکم زکاة آ رہا ہے تو یہاں سب سے پہلے زکاة دی جا رہی ہے وہاں پر یتیم اسیر مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کھانا کھلایا جا رہا ہے اور میں کہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ذکر کو ان کے ذکر کو قرآن کی آیات بنا دیا قرآن کی آیات بنا دیا میں اور آپ کتنے گوش نصیب ہیں سبحانہ بہت میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو یہ کہا کرتی ہوں کہ آپ نے جہاں ہزاروں سجدے کیے ہیں ایک سجدہ اس بات پر کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہمارا تعلق اس امام سے ہے اس امام سے ہے کہ جنہوں نے عبادت کی تو چہرے کو دیکھنا عبادت بن گیا جنہوں نے دعائیں مانگی تو ہمیں فلسفہ دعا سمجھا دیا جنہوں نے تجارہ دکھائی تو جنابیں میسہ میں تمار کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا جنہوں نے سخاوت دکھائی تو ایسی سخاوت دکھائی کہ آج بھی جتنے بھی فقیر ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہم اللہ کے نام پر دے نہ دیں کسی اور کے نام پر دے نہ دیں لیکن جس وقت وہ مولا علی کے نام پر مانگتا ہے تو ہم فوراں اسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں پتہ چلا کہ میرے مولا علی کا عشق پروردگار کیسا تھا جب میں مولا علی کا اور پروردگار کا رب کا رابطہ دیکھتی ہوں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میرے مولا علی کا رابطہ کیسا تھا خداوند عالم سے کس طرح کی ان کی بندگی تھی کہ انہوں نے واقعی انہوں نے ایسی عبادت کی ہے نا ایسی عبادت کی کہ مسلح عبادت پر بیٹھ کر دعا میں مولا علی کے فضائل میں بھی رونے لگتی ہوں میرے ایک ہمیشہ عادت ہے کہ میں مولا علی کے فضائل پر بھی نہیں سکتی اس لیے کہ یہ میرا وہ امام ہے کہ جو مسلح عبادت پر بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھتا ہے جو دیکھنے والی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا نے کہا کہ علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو وہ دیکھتا نہ ہو تو کسی نے کہا کہ مولا آپ نے خدا کو دیکھا تو کیسا پایا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم اپنی ظاہری آنکھوں سے اس پروردگار کو دیکھتے ہو میں اپنے دل کی آنکھوں سے اس رب کو دیکھتا ہوں دیکھئے کوئی ہوگا ایسا امام جو مسلح عبادت پر بیٹھ کر کہتا ہو کہ اے پروردگار میں نے تیرا سجدہ نہ جنت کے لالچ میں کیا نہ دوزخ کے خوف سے تو میرے سجدے کے لائق تھا تو میں نے تیرا سجدہ ادا کیا آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم مولا کائنات کی عبادت کا انداز دیکھتے ہیں ان کی دعاوں کا انداز دیکھتے ہیں اور مجھے تو مجھے تو دعا مانگنی مولا علی سے ہی آئی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے دعا مانگنی نہیں آتی تھی میں جب دعا کمیل کے میں نے الفاظوں کو اردو میں لکھا اور میں ماشاءاللہ پورے کراچی میں ورد علی کروانے کے لئے جاتے ہوں تو میں نے یہ دعا کا انداز ہی مولا علی سے سیکھا اس لیے کہ جب ہم دعا کو میل کیا کوئی بھی مولا کی دعا کو دیکھیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجرم ہے اور وہ ایک جج کی عدالت میں کھڑا ہے انداز دعا مولا کا کیا ہے کہ مولا رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب کو دعاوں کی بڑی ضرورت ہے کہ کس دعا کر رہے ہیں کہ مولا علی کی بات آتی ہے کہ مولا نے اپنے رب سے تو اتنا عشق کیا ہو کسی اللہ نے اللہ سے محبت یا اللہ کی بادت لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مولای کائنات نے اللہ کی مخلوق سے بھی اسی قدر محبت کی آپ کی دیکھئے کہ مولای کائنات نے کبھی سیر ہو کر انہوں نے کھانا نہیں کھایا انہوں نے کبھی کبھی اچھی غزہ نہیں لی کبھی اچھی غزہ نہیں لی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے رہے مولا نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید میری ریایہ میں کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن کو یہ جو کی سوکی روٹی بھی نصیب نہ ہو اس کے بعد میرے مولا کا ایک فرمان ہے جو احسن المقال میں ہے میرے مولا نے کہا کہ علی شہد اور اچھی گندم کی روٹی کھا سکتا تھا علی بہت اچھی غزہ کھا سکتا تھا اور علی ریشم کے ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پہن سکتا تھا لیکن میری نگاہ ان لوگوں پر ہے شاید کسی کو یہ جو کی سوکی روٹی بھی نصیب نہ ہو شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ اگر میں اچھی رضا کھالوں تو وہ میرے ارد گرد سلکتے ہوئے پیٹ سے پڑے ہوں اور علی کس طرح سے برداشت کرے گا کہ روزے محشر خدا کی بارگاہ میں ایک مجرم کی طرح کھڑا ہو اور اس کا جواب دے ہو امیناتی گرامی میں کہوں کہ کون ہو سکتا ہے مولای کائنات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں اور آپ مولای کائنات کی معرفت ہی نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی مولا علی کو پہچان نہیں سکتے اگر جان سکتا ہے تو پروردگار جانتا ہے مجھے مجھے وہ واقعہ اتنا دل کو لگتا ہے کہ مولا علی جو حاکم وقت ہے جن کی پوری کائنات پر شہرت ہے مولا علی اپنے ہاتھ سے اپنے جھوتے کو سی رہے ہیں اتنا پرانا جھوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بساختہ کہا کہ مولا اتنا پرانا جھوتا ہو گیا ہے تو آپ اس کو پھیک کیوں نہیں دیتے آپ بیت المال سے دوسرا جھوتا کیوں نہیں لے لیتے مولا خاموش رہے اور مولا نے اس کے بعد اس جھوتے کو جب سی کر سامنے رکھا دونوں جھوتے سامنے رکھے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ ابن عباس آپ کی نگاہ میں میرے جھوتے کی کیا قیمت ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ جھوتا اتنا پرانا ہے کہ اگر آپ مجھے مفت بھی دیں تو میں نہ لوں لیکن میں اس کی قیمت لگانے والا کون ہوں میرے مولا کائنات نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اس جھوتے کی قیمت مجھ سے پوچھے مجھ سے پوچھو کہا کہ اگر حق کا قیام باطل کو مٹانا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہاری اس دنیاوی حکومت کو اس جھوتے میں جھوتے کی بدلے میں بھی لینا گوارا نہ کرتا مولا کا کیا مقام ہے اس مقام تک تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے مولا کی مولا اگر آپ چاہیں تو میں مولای کائنات کی شان میں کچھ اشار بیان کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل کی آواز ہیں بڑھ سکتی ہوں مولا علی کی شان میں ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی جی بسم اللہ زاکر صاحبہ کنٹینیو کریں جی جی آ رہی ہے میں سوچی تھی شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے میں آپ کو مولای کائنات کی شان میں کیونکہ میں بہت زیادہ میں پڑھنا چاہتی ہوں مہر مہر میں خیات کی نو علی حسے تو چھٹے دو جہاں میں صبح ہو کی نو علی جو چپ ہو تو رک جائے نفذ آلم نو علی رکے تو نوہ خاموشی میں ڈھلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس مان اللہ تعالی علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے میرے مومنات اگرامی بس میرے خیال میں میرا اتنا ہی کافی ہے کیونکہ پڑھنے والے بہت ہیں اور اللہ تعالی سے ہمیشہ کی طرح دعا کروں گی کہ پروردگار ہم سب کو ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پاک پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ سب کو غم حسین سے بچائے یا اللہ وہ غم جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اس کے شر سے محفوظ فرما اللہ تعالی میرے مالک کائنات ہمارے قلوب کو اپنے نور ایمان سے منور کر دے ہماری زبان کو بس اپنی یاد میں چلتا رکھنا یا اللہ میرے امام زمانہ کے زخور میں تعجیل فرما اللہ اغمہ صلی اللہ محمد محمد مومن المومنات کون ہیں میں مام کی آج سپیشل ٹرانسمیشن میں زاکرہ شگفتہ زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی مولا ان کی توفیقات میں ازا فرمائے ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سکی ہر دل عزیز ہماری بہت ہی پیاری بہن زاکرہ فائزہ انور بھی ہمارے ساتھ مسلسل لائن پر موجود ہیں اور وقتن فاوقتن جو ہے ڈاکٹر کنیز جو ہے ان سے گفتگو جاریوں ساری رکھیں گی میں ایک بار پھر ڈاکٹر کنیز کو جو ہے سکرین پر مدو کروں گا اور پھر وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گی زاکرہ فائزہ زیدی صاحبہ کے ساتھ جی ڈاکٹر کنیز اسلام اسلام علیکم سلام جی بہت ہماری ساتھ مجھے سن سکتی ہیں جی آواز آرہی ہے لیکن کافی سرو آرہی ہے آپ کے آواز جی آرہی ہے جی مجھے سن سکتی ہیں جی جی مہم جیسے کہ آپ پہ سناؤ گا سرمانا شگفتہ جیس کو رسر گفت ہوئی ہے مولا آپ سب لوگ بہت سلام آپ اس پہ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گی مولا علی کی بندگی کے حوالے سے مولا علی کی بندگی کے حوالے سے جی بے شک میں نے ماشاءاللہ تمام اپنی دہنوں کو سنا تمام فہاران کو سنا وردگاری آلم ان کے میرے ہم سب کے علم میں زافہ فرمائے ہم سب کی توفقات میں زفہ فرمائے اور جب میں بھی سننے والے ہیں آپ سب کی سماعت و مزید بلندی مزید ترختی ادا فرمائے اس وقت جو یہ آپ کر رہے ہیں بہترین عبادت جس کے حوالے سے رسول خدا بھی اشارت فرماتے ہیں ذکر علی ان عبادت ذکر علی جو ہے وہ عبادت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے اس وقت جو ہمارے مومنین ہیں جب یہ بھی ہمارے شیعان حجر کردار ہیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ کس کرد کی کیسی اپنے ہیں جو یہ حالات حاضرہ سے حوالے کہ ہم بات کریں اگر جیسے کرونا وائرس دون جے عالم آئیام مولا اے کائنات کی برکت سے مولا کی زادے ابتدف کی برکت سے ان کے وسیلے سے جلد جلد اس کرونا وائرس کو جنہی کے پاکستان سے بلکہ تمام عالم اسلام اور تمام ممالک سے اس کو ختم فرمائے اور ساہا سا دشمنانے کے بیت کو پر برد جارے عالم نیس تو نابود فرمائے کیونکہ اس وقت شیعت کے حوالے سے بہت سوالات کا سامنا اور بہت سوچال میڈیا کے اوپر تو میں اتنا کہنا چاہوں گے کہ مومنین جینا ہمارے بلکل مومنین جیسے ہمارے گھروں میں نے کارت کیا رہا تھا اس دنیا سے ہم نہیں کر پا رہے لیکن میں سامجھتی ہوں کہ ہر چیز کا اگر پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے پوزیٹیو پوائنٹ پوزیٹیو 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 آپ بہت بہت پوزیٹیو 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 تو رسول نے فرمایا تھا خدا ایک قام پیدا کرے گا جس کی خواتین جو ہے تمہارے دھر کی عورتوں کو روئیں گی بچے بچوں کو روئیں گے بورے جو ہیں وہ بوروں کو جوان جوانوں کو روئیں گے تو بے شک دعائے سیدہ ہے یہ جکرے علی اولاد ہے اور دعائے سیدہ جس کو مل جائے اس کو کوئی روک نہیں کرتا اس لیے کہ اس حوالے سے مردتا کہنا چاہوں گی کہ بے شک مجال سے اس طریقے سے انعقاد نہیں ہو پا رہا لیکن یہ کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں ہر جگہ شیانے ہیدر اکرار چھائے ہوئے ہیں مولا ان تب کو سلامت رکھے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مولا کائنات کے حوالے سے جتنی ہماری بہنوں نے ماشاء اللہ گفتبو فرمائی ابھی علی تفسیر بھائی سے میری بات ہو رہی کہ انہوں نے مجھے مسلسل آن لائن مطلب رہنے کو کہا تھا لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ بے شکرہ حسین یہ ذکرے علی اولادے علی کرنا میرا کرنا اگر عبادت ہے بہرحال یہ تو اللہ جانتا ہے قبول کرنے والی ذات تو وہ ہے تو اس طریقے سے کرنا عبادت ہے ذکرہ علی بلکل اسی طریقے سے اسی خلوش ہے نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس ذکر کو سننا بھی عبادتیں پروردگار ہیں پروردگارِ عالم آپ سب کو عبادت کا جتنے سننے والے ہیں سپیشلیز پروڑیم کو دیکھنے والے ہیں آپ سب کو اس عبادت کا عزیم اتا فرمائے جتنی میری بہنیں ہیں بہت کچھ ماشاء اللہ پڑھا ہے انہوں نے بیان کیا مولا کی شان میں مولا کے فضائل کے حوالے سے بھی مولا کے مسائب کے حوالے سے بھی جب بندگی کی بات آتی ہے آپ دیکھئے علی بن نبی 43 جیسا انسان جب شہادت کے مرتبے پر پائز ہو رہا ہے جب ضرب لگتی ہے مولا کے سر پہ اور پوری پیشانی اور پوری محراب مولا کی جو ہے وہ کون بطر ہو جاتی ہے اس کے باوجود آپ جملہ دیکھیں ہر شخص کو ہمارے مکتب کے بچے بچے کو یہ جملہ یاد ہے مولا کیا فرما رہے ہیں اس کو بھی رب الکعبہ رب الکعبہ کے قسم میں سامیاب ہو گیا یعنی مولا کے کائنات میں جو اپنی زندگی گزاری نا ہماریاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ابادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہم نمازیں تحجد پڑتے ہیں ہم جب ابادات کرتے ہیں تو بعض وقت بڑی معذرت کے ساتھ لیکن اپنی عبادات پر ہم بہت سے فخریاں جملے بھی بعض وقت مہترین میں بیٹھ کے مجھ میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت دی ہے مولا کائنات کو ناز نہیں اپنی عبادت پر بلکہ مولا کیا فرما رہے ہیں مولا دہرتے ہیں مولا کے اندر وہ خوف اپنی بیٹی امی کلسوم جو شب گزریے میں کل رات کی تو مولا کہاں تھے بی بی امی کلسوم کو اپنی بیٹی کے گھر پر دے اور مولا نے کیا فرمایا تھا جناب امی کلسوم سکھ کے بیٹا جب سبال کیا انہوں نے کہ بابا بڑی سے بڑی جنگ میں میں نے آپ کو کبھی خوف زدہ نہیں دیکھا میں نے آپ کو کبھی پریشان نہیں پایا لیکن بابا آج کی جو یہ ساری رات اب اس قدر خوف و حراس میں اختلاح ہے کیا معذرت اب اتنا مطلب لرزہ تاری تھا مولا نے کیسے تجیب تھی تو مولا نے کیا فرمایا کہ بیٹی میں بڑی سے بڑی جنگ سے نہیں گھبر آیا لیکن آج یہ سوچ کر میرے اوپر یہ خوف آئی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں اس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے تو کہیں میری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ گئی ہو تو آپ کیفیت دیکھئے مولا کائناتی اور اتنی شدہ انسان ان کی شدہ کیا در بات کی جائے تو ان کی شدہ ان کی دشمن اس قدر درتے تھے کہ مجھے یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی کہ قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو یعنی مولا دشمن بھی جانتا تھا کہ مولا ایسے نمازی ہیں کہ حالت رکھوں میں مولا نے مطلب خیراہ سقیب یا سقاوت بھی ان کی دشمن جانتے تھے مولا کی عبادت بھی ان کی دشمن جانتے تھے اور انہوں نے بقاعدہ پلائنل کی تھی کہ جب وقت نماز ہوگا سجدے کی حال اپنے ہوگے مولا ای کائنات اس وقت جا کر ضرب لگائی جائے اور پھر مولا کی ایک کیفت آپ دیکھئے مولا کی تنے سخی کتنے تریم کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اتنی ریاض کر رہے ہیں ایک چیز یہ ہے جب آپ نے جیسا کہ آپ نے سوال کیا بندگی کے حوالے سے نماز کے امیت کیا ہے کیا فرما رہا ہے اپنے دشمن سے مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھو مجھ سے ملو یا مولا اس کو اپنے کوئی فرزائل بیان کر رہے اس کے سامنے کوئی بڑی بڑی بات پر کر رہے نہیں مولا نے کیا فرمایا اے ابنے ملجن الٹا ناسو کہ یہ شیطان کا فیل ہے آپ سب ایک نہیں کریں گے اس بات سے تمام روایات جا باغت ہے ماشاءاللہ صاحب تہم جو مجمع ہے سننے والے ہیں صاحب تہم پبلک ہے تو آپ سب جانتے مولا کے دو جملے تھے اپنے قاتل کے لئے کیا فرمایا تھا مولا نے کہ اے ابنے ملجن الٹا ناسو کہ یہ شیطان کا فیل ہے اور دوسری چیز کیا کہ اٹھ نماز پڑ یعنی مولا اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے قاتل کے ساتھ بھی امر دل معروف اور نہیں انی المنکر کے فرائز ہیں اس کو انجام دے رہے اور پھر کیسے سخی مطلب دنیا کے ساتھ جو مولا کا فائل کے ساتھ یا دنیا کو جو مولا نے دیا نوازا وہ ایک الگ قصہ ہے ایک الگ کہانی آپ صرف قاتل کہیں کیونکہ شب ہے نا ابھی بیس کی شب لگ گئی ہے ابھی انیس اور بیس کے حوالے سے جو بیان کیا جائے گا مولا نے اپنے قاتل کے لئے کہتے ہیں وصیت فرمائی کیسی وصیت اللہ اکبر کہ مولا کیا فرما رہا ہے امام حسن نے مجھتوبہ سے کہ بیٹا حسن اسے فقط ایک ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی ضرب سے زخمی کیا مولا اس کے لئے اپنے قاتل کے لئے پھر مولا نے کیا فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے مسائد کے جنگلے آپ اندازہ کریں آپ ارسا دینے کے لئے اس وقت یہاں بیٹھیں آپ اندازہ کریں مولا اپنے قاتل کے لئے کیا فرما رہا ہے ہے کہ اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے مولا کو یہ برداشت نہیں جائے کہ ان کے سامنے ان کے قاتل کو بھی رسیوں میں باندھ کر سامنے طرح سے لیا جائے آپ سوچیں جب مولا اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا ہوگا کہ جب بیٹیوں کو جنب زینب امی قرسوم کو سید شہدہ کے بچوں جنب سکینہ کو کس طرح سے رسیوں میں باندھا گیا ہوگا اور پھر کربلا سے کنپا اور کنپا سے شام تک میں ارز کروں مولا آپ کو اپنی دشمن کا اس قدر خیال اور مولا آپ کی آل کربلا سے کنپا کنپا سے شام تک سر برہنا اور پھر رسیوں میں بندھے ہوئے ہم اکثر جیسے آپ نے بھی مستش سے پہلے سوال کیا تھا کہ بیٹیوں کے حوالے سے یا وہ کیسے باپ تھے یا وہ کیسے شوہر تھے تو اس حوالے سے بیان کریں میں ایک چیز یہاں ضرور ہوں جب مسائل کہ یہ جمعلا میں میں اکثر مجالے سے پڑھتی ہوں حدراباد میں بھی پراسی میں بھی انسیریا سائٹ تو جہاں بھی جاتے ہوں جب بھی اس قسم کے مسائل آتے ہیں نظروں کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں دیکھئے ایک عورت کے لیے ہم سب خواتین یقینہ مجمعے خواتین کی محسل ہے آپ بھی ماشاءاللہ خاتون یقینہ ماں بھی ہوں گی جہن بھی مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ دیکھئے کہ جب خاتون اگر کسی مجمعے میں جاتی ہیں باہر مطلب بازاروں میں بھی ایک کا زمانہ ہے بازار میں آپ چلے جائیں مجمعے میں آپ چلے جائیں وہاں یقینہ محرم پوری ہوتے نامحرم بھی ہوتے نامحرموں کا مجمع جب آپ جائیں کسی بازار میں کسی ایسے مقام پر جہاں نامحرموں کی بھی جائیں وہ اچانک بڑھ جائیں اور اگر آپ کا باپ آپ کا بھائی یا آپ کا دیتھا آپ کے ساتھ مولا ہم سب جوانوں کو سلامت رکھیں تمام شیعان حضر کبرار کو اپنے جوامان میں رکھیں مولا ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرمائیں مولا ہمارے ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ایک جمعہ میں یہاں پر ایسی کیسے تا جاتی ہے اگر ہمارا بھائی ہمارا باپ یا بیٹا ہمارے ساتھ ہو تو ایک احساس ہوتا ہے کہ مرد محرم ہمارے ساتھ ہے اور اگر بھر جائے اور لوگ دیکھنے لگ جائیں آپ کو بھور بھور تو بازاروں اور برباروں ملے جائے جانے لگ اور میرا غیرت والا امام جنب زین العابدین جن کے بارے میں مولا کائنات نے اپنے آخری ایام میں یہ فرمایا تھا بیٹا زینب دیکھو باقی بچوں کا مزاج اور ہے مولا دیکھ رہے تھے شہزاد امام زین العابدین کی امیشہ یہ خیال لگنا کہ نرم سے نرم بچھایا کرو اس کے لئے تھنڈے سے تھنڈا پانی لائے اور دیکھو گھر میں گھولے سے بھی کوئی عورت ننگے سر اس کے سامنے نہ جائے کہ شاہی غیرت کی برداشت نہیں کر سکے گی اتنا غیرت والا امام اور جب مزمی میں لے جایا جا رہا تھا ان کی ماں کو بہن کو کتی کو تو میں بتاؤ آپ کیفیت کیفیت سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ امام زیر عابدین دلاسہ دیتے میرے مولا کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ شہزابی زینب جو حیدر کررار بن کر اپنے بابا عالم آپ سب سلامت رکھ آپ کی توقعات نزا فرمائے اور جس حلو سنیت کے ساتھ آپ اس وقت سن رہے ہیں اور باقی تمام زاکرین کو سن رہے ہیں بردگار عالم آپ عبادت کا عجر عظیمت آف رہے ہیں بہت شکریہ مہم جزا کر اللہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا جی اب میں مدھو کرنا چاہوں گی کنیز فرزا صاحبہ کو نوح خانی کے لئے جی اس تام علیکم جی پیٹا کیسے ہیں آپ خیلی ہیں ہمارے ہمارے گی آج میں شکریہ کر ہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہمارے 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 کچھ ساتھ ہے کام پڑھ بس 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 بسم اللہ 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 اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم 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 اللہ کی حوالے سے پریشان ہے فروردگار آلم ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور بے شک میں سمجھتی ہوں کہ وہ دیتا ضرور ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اور اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں جو بھی مشکل میں گرفتار ہے آپ تبھی بھی یہ نہیں سوچئے گا اللہ سے کبھی جی میہا میں سوری تھوڑی بھی اس قبرن سنر ہو رہی لیکن یہ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سے کبھی بھی شکمہ نہ کریں رمضال و بارک کا مقصد ہی ہے کہ ہم کفران نحمت نہ کریں جب ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں کسی پسند کی ریاکاری نہ ہو کسی پسند کا دکھاوا نہ ہو مجالی سردہ کگر آپ کے نیقات کریں بہت سادگی کے ساتھ کلو سے نیت کے ساتھ ہمیں دیکھیں دنیا کو راضی نہیں کرنا ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور دوسرا ہمیں چہاردہ ماسومی اللہ مسلم کو دنیا بھلے ہم سے ناراض ہو جائے لیکن جانبیس سے گیدا اور ان کی جو آل ہے وہ ہم سے راضی ہونی چاہیے بعض اوقات جب میں پڑھنے والے ہیں وہ اس بات سے یقینیان اگری کریں گے میں بھی بچپن سے پڑھ رہی ہوں بہت سے کرتیسزم کا سامنا ہوتا ہے لوگ کرتیسائز کرتے ہیں لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کے حوالے سے بہت سے بہت سے باتیں ابھی آپ پرگرام کلا رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی یقینیان بہت سے لوگ آپ کو کچھ میں کچھ پیچھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا negative اور positive یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے دوست اور دشمن یہ زندگی میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پڑھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے مجھ سے ایک میکسٹ کے لیے کہا کہ کبھی بھی زندگی میں ڈسارڈ نہیں ہوئیے گا لوگ کچھ بھی کہیں آپ کے سوچے مجمع بعض اوقات انخان چالیس لوگوں کی ارینجمنٹ کرتا ہے جن کو آپ نے سنانا کا وہ آگا ہے اور میں سمجھتی ہوں آج کی ہم نے مجھ سے ازدہ کا ایک منگر بنایا ہے نا ہمان باندھا ہے یقیناً آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے ضرور سن رہی ہیں ہمارے آس پاس ہی ہیں اور وہی ہمیں عجر دینے والے ہیں لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھ دے سکتے تو اس بات ہمیں زہن میں رکھے گا اور موٹیویشن ہمیں دینی چاہل گی اور میں اتنا کہنا چاہوں گی ملائے کائنات کے حوالے سے کہ ہم سب جو ہیں آج کی رات ارسا پیش کر رہے ہیں جنابی جینبو امی کل کون کے بابا علی مرتزا کا تو دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور جو سنے پڑھنے والے ہیں ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں تمام سننے والوں کے لیے میں دعا گو ہوں پروردگار آلم آپ کے رسکو روزی میں زافہ فرمائے کوئی ہم نہ دکھائے وائرس کو اس کا خاتمہ فرمائے تمام جو ہمارے مقامات مقدسہ ہیں ان کے راستے جو ہیں وہ ہم بار ہوں ہم کھل کے جا سکیں زائین اس وقت بہت ترک کی کیاکٹ میں یقین کریں دو ہزار پندرہ میں میں خود یہ جو ایام ہے اس وقت شب زرب ہے اس کے حوالے سے جو ذکر میں آج اس وقت لائف سیشن میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہی ذکر اسی قسمتہ مولا کی سہادت کے حوالے سے اور مولا کی فرزائل کے حوالے سے مسجد پوپا جو کہ جہاں پر مولا کو ضرب لگی اس مقام پر دو ہزار پندرہ میں میں موجود تھی اور میں نے یہ ذکر وہاں پر اس پسندہ جکل کیا مولا کی فرزائل اور ان کے مسائب کو اور ان کی شہادت کے لمحات کو بیان کیا آج یقین کرے جب میں محسوس کر رہی ہوں کہ ان مقام وہ مقامات خالی ہیں زیادہ سے زیادہ وہاں ہی عراق کے لوگ یا ناجب والے انہی لوگوں کو زیارت کی اجازت اجازت ہے اور باقی جو ہم سب زائرین ہیں ہم سب تکلیف میں ہے ایک طرف کی قیسیت میں ہے پرمیٹ بیار آلم تکلیف سے اس مصیبت سے ہمیں جلدہ جلدہ جارتہ فرمائے اور ہمارے اس پرسے کو ہمارے ذکر کو بھی بھی جناب فاطمہ تزوہرہ سلام اللہ علیہ اور جناب جینب امی کلتھوم اپنی بارگاہ میں خودوڑو منظور فرمائے ایک کس میں ضرور کہنا چاہوں گی اس شیر کے ساتھ اپنی بسگو کا میں خطام کروں گی کہ گزرے نہ درمیاں سے ہوا اے میرے خدا گزرے نہ درمیاں سے ہوا اے میرے خدا ہم کو درے حسین سے تنا پرید کرے تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی جیسا نصیب فرق کا تھا جیسا نصیب پر آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائیٹ کرنے کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ویدگارِ عالم آپ سب کی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت سے حاصل گفو آپ نے کی اور بہت پریکٹیکل میسیجز دیئے جس کی امٹیمنٹیشن یقیناً ہماری لائف میں بہت امپروومنٹ لے کر آئے گی میں بہت شکر گزاروں اپنی جانب سے اپنی جانب سے آپ کی تشریف اور باقی اپنی ذاکرین کرام کا محترمہ شگفتہ زیدی صاحبہ غزالہ زیدی صاحبہ سائرہ آبدی صاحبہ اور تمام نوحہ خانوں کا جو ہمارے خصوصی نوحہ خان تھے اور جو واقعی اُبھرتے ہوئے ہمارے نوحہ خان تھے ان سب کا اس پیش کی طرف سے تفسیر بھائی کی طرف سے میری طرف سے بہت بہت شکریہ ناظرین امید ہے کہ یہ ترانسویشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ اعلان کرنا ہے کہ کل کا جو ہمارے پروگرام ہے وہ اس میں بھی ہم مولا کو پرسا دیں امام الزمانہ علیہ السلام کو پرسا دیں گے ایام علی کے سلسلے میں اور کل کا جو ہمارے پروگرام ہوگا وہ جن سے سپیشل ہوگا اس میں مرد حضرات اور بچے شرکت کریں گے اس کے علاوہ میں آپ سب سے ترخواست کروں گی اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ ٹیم تفسیر ازا کو خاص ہوئے علی تفسیر بھائی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں کہ جس طریقے سے اکاوش کر رہے ہیں اور خاص ہوئے اس پیریٹ میں جبکہ ہم کارنٹین فیس سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ورچول ازاداری کا سلسلہ قائم دیا کہ گو کہ ہم فیزیکلی پریزنٹ نہیں ہیں لیکن ایسا لگا ہے کہ جیسے کل پروگرام افتدامی مراحل میں ہے اجازت میں چاہوں گی علی تفسیر بھائی سا آپ اگر آویلی بھی ہوں لائن پہ ہوں پریز تو میں چاہوں گی ان سے بھی ہم آخری کلمات سنیں اس کے بعد کلمہ لقات ہو جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مومن المہمنات بہت شکر گزارے ہیں آپ کے کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہمارا صرف اور صرف جو منشور ہے وہ خالصتا سواب کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے نئے آنے والے بچے ہیں وہ بھی جو ہے کل کے معروف نوہ خان بنے میں اپنی سپیشل گیسٹ جناب زاکرہ صاحبہ فائزہ زینی صاحب کا تہہ دل سے ممنوع متشکر ہوں ڈاکٹر میری بہنوں نے آکے اس میں پڑھا مولان کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے ترابی سسرز میرے پاس چونکہ وہ آنئیر ہیں اس وقت اور ان کی پھائش ہے کہ انہوں نے ایک نوہا پڑھنا ہے تو اگر زاکر صاحبہ چاہیں تو وہ لیف کر سکتی ہیں مرسد موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی میں چاہوں گا اگر وہ چاہیں تو لیف کر سکتی ہیں لیکن آخر میں ہم ان کا دل نہیں توڑ سکتے ایک نوہا ان سے لے لیتے ہیں مولان کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے میں ترابی سسرز کو مدو کروں گا اور پروگرام دیکھتے رہیے گا کون ہے مہمان اور اس کو پروموٹ کیجے گا شیئر کیجے گا اور جو نئے آنے والے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے کمنٹ میں یا ہمارے ساتھ جو ہے پرائیوٹ میسیج میں آکے اپنا نمبر ایج اور جو ہے ہمیں رابطہ کر کے وہ اس پروگرام میں پرسپیٹ کر سکتے ہیں تو ترابی سسٹرز کی طرف میں جاتا ہوں مائی کون کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اپنا مائیک میوٹ سے ہٹائیے بیٹا تاکہ ہم جو ہے آپ سے سن کے اور پھر ہم اجازت لیں آپ کا مائیک میوٹ ہے بیٹا ہٹائیے والے علیکم السلام جی بیٹا کیا نوحہ سنائیں گی آپ پڑھئے بسم اللہ سکینہ چلے کر بلا اٹھو سکینہ چھوٹی سی تربت پیمان نے کہا اٹھو سکینہ چلے کر بلا زندہ زندہ سے جا ہے اب کام 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 زندہ مولا سلامت رکھے ترابی سسٹرز جن لوگوں نے کمنٹس کیا ہے مولا سلامت رکھے شازیہ فاطمہ عمران بشیر خادم ابباس علیان زیدی مولا کو سلامت رکھیں اور سید زیدی اور ایلیا کامران ہماجی سجاد ساجد انڈیا سے ہیں اور رضا محسن جو جو بھی میرے بھائی بہن ہیں یہاں پر میسیجز جو کمنٹس کریں مولا سلامت رکھیں ہمارے اس پروگرام کو پروموٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آج کی اپیسوڈ کے طرح انشاءاللہ تمام اس میں پڑھنے والے معروف نوہ خان اور بچے ہوں گے انشاءاللہ مولا انہوں کو سلامت رکھیں اور مولا انہوں کو بچیوں کے نصیب بلنگر بلکہ ہر بیٹی کے نصیب جو ہیں وہ یاور کریں مولا سلامت رکھیں اپنا خیال رکھئے گا ٹیم تفسیر اعضاء کے ساتھ جو ہے میں آپ کا ہوسٹ نوہ خان علی تفسیر زیدی اور ہماری ڈاکٹر کنیز جو ہے پروگرام کو جلیل کر رہی تھی مولا انہوں نے سلامت رکھیں اور حلیمہ کو سلامت رکھیں ہماری یہ ٹیم ہے ڈاکٹر سجاد پرخ ماما اور ہماری سبخ خالد دبئی سے ہم لوگ یہ مل کر اور میری مسس فاطمہ علی زفصیر اور میرا چھوٹا بھائی زہر زیدی جس نے یہ سٹوڈیو سجایا ہوا ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں سنجیدہ زیدی مولا آپ کو سلامت رکھیں پوری ٹیم کو سلامت رکھیں آپ کو بھی سلامت رکھیں کنیز زینب کو بھی مولا سلامت رکھیں اور خادم ابباس کو بھی سلامت رکھیں اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے اور اپنا خیال رکھئے گا ہم بس ٹرانسمیشن کو اختتام کرتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور میرے پاس خیرپور سے رئیس احمد مخلص صاحب انہوں نے ایک نوحہ دیا تھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو لائف بھی آن ائر بھی کیا ہے تو وہ اس کے دو اشار میں پڑھ کے اختتامی بڑھائی ہو جاؤں گا میرا جی چاہ رہا تھا کہ انیس رمضان ختم ہے اور میں مولا سلامت رکھیں آپ کو سعید احمد بھائی ہمہ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں بس صرف میں دو شیر پڑھ رہا ہوں جو میں نے ابھی آن ائر بھی کیا رئیس احمد مخلص صاحب خیرپور میں ہمارے بہت ہی اچھے درویش صفت انسان ہے مولا اللہ علیہ السلامت رکھیں پیش کر رہا ہوں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تیرے غم میں ہوا ماتم برپا یالی 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 مولا تیرے غم میں ہوا ماتم برپا یالی 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 مولا روتی ہے کھڑی روح زہرہ یالی 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 مولا تیرے غم میں ہوا ماتم برپا یالی 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 مولا عالم میں ہوئی آہو زاری ضربت تیرے ظالم نے ماری عالم میں ہوئی آہو زاری زربت تیرے ظالم نے ماری تیرے سر کا ماں ماں خون سے بھرا یالی 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 مولا تیرا سر کا ماں ماں خون سے بھرا یالی 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 مولا روتی ہے کھڑی روح زہرہ روتی ہے کھڑی روح زہرہ یالی 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 مولا تیرے غم میں ہوا ماتم برپا یالی 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 مولا مخلص نے جو دینوہ کی آزا زینب کے ہوئے تھے آشک روا مخلص نے جو دینوہ کی آزا زینب کے ہوئے تھے آشک روا ہوتی ہے بیاں تفسیر اعزا یالی 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 مولا تیرے غم میں ہوا ماتم برپا یالی 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 مولا روتی ہے کھڑی روح زہرہ روتی ہے کھڑی روح زہرہ یالی 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 مولا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں بہت شکر گزار ہوں جو مومنی مومنات کمنٹ کر رہے ہیں اس میں معروف زاکرہ علی عمران حافظہ ربیہ فاطمہ صاحبہ بھی جو کہ کل ہمارے ساتھ ٹرانسپیشن میں موجود تھی ان کا کمنٹ آیا ہے بہت شکر گزار ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں زاکرہ صاحبہ کل آپ نے جو ڈیوٹی دی ہے اور جتنی زاکرہیں مولمائیں ہمارے ساتھ اس گروپ میں ہماری اس ٹیم کے ساتھ جو ہے پرسپیٹ کر رہی ہیں اور خدمتیں عزدار کر رہی ہیں مولا ان سب کو سلامت رکھیں بہت شکر گزار ہوں آپ کے کمنٹ کا سلامت رہیں زاکرہ حافظہ ربیہ فاطمہ صاحبہ مولا سلامت رکھیں آپ کو کنیز زینب مولا آپ کو سلامت رکھیں میں شکر ازار ہوں آپ کا حمجی آپ سلامت رہیں سنجیدہ زیدی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں علیان زیدی مولا سلامت رکھیں اپنا خیال رکھے گا اور کون ہیں میمان کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ گیارہ رمضان گیاروی اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے بیس رمضان کو اپنا خیال رکھے گا مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے مولا آپ کی توفیقات میں ظاہر رمائے بنیش نقوی مولا سلامت رکھیں حمجی مولا آپ کو سلامت رکھیں اپنا خیال رکھے گا ٹیم تفسیر اعزاء کے ساتھ ایک بار پھر کل حاضر خدمت ہوں گے سلام یا حسین یا عوی یا حسین